مکیس مصرا کی حتیہ پولیس کے سمکش کے عیراج اور چنواتی کھل دی ہے اب پلہریا سرہ تھانا پولیس اس بات کی جانکاری حاصل کرنے میں لگی ہے کہ اس چطر کے وہ کون کون بدماس ہیں جن کا سمبند مکیس مصرا سے تھا ایسے میں پولیس نے چار کو حراست ملے کر جب پوچھ سچ کیا تو نام سامنے آ گیا پولیس جس نام کے ادھار پر اپرادی کے گرفتاری کے لئے چھاپیں ماری کر رہی ہے اس میں کئی ایسے ہیں جن کا سمبند پرو کے اپراد سے رہا ہے پولیس اس بات کو اب ماننے لگی ہے کہ مکیس مصرا کا سمبند ایسے اپراد کے کچھ گروہ کے سدسیوں کے ساتھ تھا جن کا ایک کمپنی چلتا تھا اب ڈی ایس پی اس ماملے کی چھانبین کرنے مجھوڑے ہیں کہ آخر ہتیا کرنے والا کا اور کیا سمبند مکیس مصرا سے تھا آناند ریسٹ ہاؤس کے پاس سغاکری میں یہ موٹرسیکل سوار بیٹکی بھی جولی مان سہتیا کر دی گئی تھی ان کی پہچائیں مکیس مصرا اور کنہیا مصرا ساکن گایتری مندیر دارو بھٹی چوک گروہندہ سے رکھ میں کی گئی ہے پولیس دورہ ان کا پشمارٹم کرائے گیا ہے اور ہتیاروں کے پکڑنے ہٹی کروائی کی جا رہا ہے سر اب تک کسی کو پوچھت آج کے لیے گرفتاری یا کچھ ایسا ہاں ہم سارے بندوں پر کاروائی پولیس دورہ کی جا رہی ہے امید ہے کہ اثار سگرے ہر تیارے پولیس کے گرفت میں ہوں گے اور میں آج پر کریئے کا چانل آج کو کرنا پڑا سر اس استان پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے تھے ساری سی سی ٹی وی کیمرے کی جانچ کی گئی ہے اور بہت سارے کلو ملے ہیں بہت سارے ساکھ شپراکت ہوئے ہیں اس کے ادھارے پر پولیس کاروائی کر رہی ہے ڈی ایس پی کنس نندن کمار جیسے ہی سی سی ٹی وی پھوٹیز کھنگالے وہاں پر موجود کئی پولیس کرمیوں نے آپرادی کو پہچان لیا حالانکہ آپرادی کے نام نہیں بتانے کی سرط پر ڈی ایس پی نے کہا کہ دیر راہ تک اس کی گرفتاری ہو جائے گی اور یہ ایک بڑا سنڈکیٹ کی روپ میں کام کر رہا تھا گیروہ خاص کر سراب مافیا سے بھی جنے ہونے کے سمرک ستر بتاتے ہیں دربنگا ڈی ایس پی نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیز میں جس بیکتک کو گولی مار کر بھاگتے ہوئے دکھا دا رہا ہے اس کی پہچان ہو گئی ہے سوال پولیس کے سمکچ یہ ہے کہ آخر بارہ بجے رات میں مکیس مصرہ انندرے سٹھوس اور بیتا کے آس پاس گھوم کیوں رہا تھا آخر کس نے اسے بلائے تھا اور کس کے فون پر مکیس مصرہ بیتا چوک ہونچا تھا اب ڈی ایس پی کے سمکچ کئی چنوتی ہے جس کا سلسلے وار ڈھنک سے انوستندھان کیا ذارہ ہے لیکن ستروں کی معنی تو اپرادی کی پہچان ہو گئی ہے چار کو ہراست میں لے کر جب پوچھت آچ کی گئی ہے تو اپرادی کا نام بھی پولیس کے سامنے آ گیا ہے حالانکہ پولیس نام بتانے سے ابھی پرہز کر رہی ہے کیونکہ انوستندھان میں اور چھاپے ماری میں اثر پڑ سکتا ہے ڈی ایس پی نے ساب شب دن میں کہا کہ دیر رات تک اپرادی کی گرفتاری ہو جائے گی لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس طرح کی کتنے اپرادی ہیں جن کے پاس پسٹل ہے اور دین دہارے اور رات میں بھی ہتیا کر روز چلتے بنتے ہیں پولیس کے سمکش ایک چنوتی ہے کہ ایسے اپرادی اور کم عمر کے یوکوں کو تلاز کرنا تاکہ دربھنگا سے اپراد ختم ہو سکے